ہونر کسی کا مہتاج نہیں ہوتا کوئی پیدا ہوتے ہی سرطاز نہیں ہوتا یہ شاعری ایک چھوٹی بالکہ پر لاغو ہوتی ہے جس کے انگلیوں میں جادو چھپا ہے آپ نے اون سے بنی سویٹر موجے مفلر تو دیکھے ہی ہوں گے یہ یا تو مشین سے بنے ہوتے ہیں یا پھر مہلائیں اسے سوئی کے ذریعے اون سے بنتی ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو پوری کہانی بتانے جا رہے ہیں وہ ہم بلکل ہی الگ ہیں جی ہاں سویٹر مفلر ٹوپی تو بنی جاتی ہیں لیکن اس کے لئے کوئی اکرن کی آوشکتہ نہیں ہوتی جی ہاں حلدوانی شہر میں رہنے والی بالکہ سواثتی ناکپال اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ہی اون بن لیتی ہے اور مفلر ٹوپی ہاتھوں کے دستانیں بڑی ہی آسانی سے بنا لیتی ہے لگ بھگ تین ورشوں سے وہ اس لاجواب ہنر کو اپنی انگلیوں میں سمیٹے کئی طرح کی چیزیں بنا دی آئی ہے ساتھ ہی ہم نے سواثتی ناکپال سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ مجھے ان سب چیز کا شوق پہلے سے تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی انگلیوں سے سویٹر ٹوپی مفلر تنیار کر سکتی ہوں اور میں نے خود ہی دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں سیکھی اور آج اپنی انگلیوں سے سویٹر مفلر تنیار کر سکتی ہوں ساتھ ہی سواثتی ناکپال کی ماتا جی الکا ناکپال کا کہنا ہے کہ نینیتال شہر میں ان کی پرسد دکان بھی ہے جس کا نام نینیتال اون والے ہے ان کی بیٹی کو بچپن سے ہی شوق تھا کڑھائی بنائی اور سلائی کا لیکن اپنی انگلیوں سے سویٹر بن کر تنیار کرنا ایک الگ بات ہے پہلے انہیں بھی وشتواس نہیں ہو رہا تھا کہ اپنی انگلیوں سے وہ ایسے سویٹر تنیار کیسے کر سکتی ہے لیکن ان کی بیٹی پچھلے تین سالوں سے صرف انگلیوں کی مدد سے سویٹر مفلر اور ٹوپی بھی تنیار کر رہی ہے